مائن آف نولیج کے موزد سامین اسلام علیکم آپ نے یقین ان بولی ووڈ مووی منہ بھائی ایم بی بیس ضرور دیکھی ہوگی اس مووی کا رائٹر یقین ان ایک نفسی اددان تھا جو خوشی کے ہرموس جن پر انسانی خوشی کا دارومدار ہوتا ہے ان کے کام سے بخوبی واقف تھا اسی لیے اس نے جادو کی جھپی اور لافٹر تھوپی یعنی گلے ملنے ہگنگ اور مسکرانے کی طاقت اور اس کا انسانی دماغ پر خوشگوار اثر کا نظریہ متعارف کروایا تھا آئیے دیکھتے ہیں جادو کی جھپی کیا ہے اور اس کا کیا اثر پڑتا ہے سامین اکرام ہمارے جسم کے ہرموس ہماری زندگی میں خوشی یا اداسی کا تعیون کرتے ہیں ان ہرموس کی سائنس کو سمجھ کر اور انہیں بہتر طور پر استعمال کر کے آپ اپنی زندگی کو اداسی سے محفوظ رکھ کر خوشیوں کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں یاد رکھیں اداسی ایک بیماری ہے آپ اپنے ہرموس کو سمجھ کر اور ان پر قابو پا کے انہیں صحیح طور پر استعمال کر کے خوش رہ سکتے ہیں اور یوں کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں کیونکہ اداسی اور مایوسی آپ کی کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے سامین اکرام اگر آپ اداس رہتے ہیں اور خوشی محسوس نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں موجود خوشی کے ہرموس کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے میرے ایک ڈاکٹر دوست نے مجھے خوشی کے ہرموس کے بارے میں بتایا ان ہرموس کے اخراج سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں میں نے ان پر عمل دعا میں شروع کیا اور اب میں خوش رہنے لگا ہوں چار ہرموس ہیں جن کے اخراج ہونے سے انسان ہم خوشی محسوس کرتا ہے انڈورفنس ڈاپامائن سیروٹونین اور آکسی ٹوسین ہمارے اندر خوشی کا احساس ان چار ہرموس کی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان چار ہرموس کے بارے میں جانے پہلا ہرموس ہے جب ہم ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارے جسم در سے نمٹ لے کے لئے انڈورفنس خارج کرتا ہے تاکہ ہم ورزش سے لطف اندوس ہو سکیں اس کے علاوہ جب ہم کومیڈی دیکھتے ہیں لطیفے پڑھتے ہیں اس وقت بھی یہ ہرمون ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے اس لئے خوشی پیدا کرنے والے اس ہرمون کی خوراک کے لئے ہمیں روزانہ کم از کم بیس منٹ ایکسرسائز کرنا اور کچھ لطیفے اور کامیوڈی کے ویڈیوز دیکھنا ضروری ہیں سوامین اکرام اسی طرح نماز ایک اہم برزش ہے جس سے آپ کو سیروٹینین حاصل ہوتا ہے نماز آپ کو تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہو مضبط تمنائی کا ممبر بھی ہے دوسرا ہرمون ڈوپا مائن ہے زندگی کے سفر میں ہم بہت سے چھوٹے اور بڑے کاموں کو پورا کرتے ہیں جب ہم کسی کام کو پورا کرتے ہیں تو ہمارا جسم ڈوپا مائن کو خارج کرتا ہے اور اس سے ہمارے خوشی محسوس ہوتی ہے جب آفس یا گھر میں ہمارے کام کے لئے تعریف کی جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کامیاب اور اچھا محسوس کرتے ہیں یہ احساس ڈوپا مائن کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا تعریف کریں اور تعریف سمیٹیں ایسے کام کریں کہ آپ سرائے جائیں آپ کی تعریف کیجئے اور اپنے گھر والوں کی خوب تعریف کریں اپنے بچوں کی خوب تعریف کریں والدین کی خوب تعریف کریں تاکہ یہ ہرموس خارج ہوں اور آپ کی زندگی خوشگوار بنیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں عموماً گھر کا کام کر کے خوش کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر لوک کاموں کی کوئی تعریف نہیں ہوتی جب ہم نیا موبائل گاڑی نیا گھر نئے کپڑے اور کچھ بھی خریدتے ہیں تب بھی ہمارے جسم سے ڈوپامائن خارج ہوتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاپنگ کرنے کے بعد ہم خوشی کیوں محسوس کرتے ہیں خاص طور پر خواتین تیسر ہرمون سیروٹو نائن ہے جب ہم دوسروں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے سیروٹو نائن خارج ہوتا ہے اور خوشی کا حساس جگہتا ہے فیس بک پر عوام کے سوالات کا جواب انٹرنیٹ پر مفید معلومات فرام کرنا اچھی معلومات لوگوں تک پہچانا بلاغز جواب دینا اسلام یا اپنے اچھے خیالات کی طرف دعوت دینا مذبت چیزوں کو شیئر کرنا ان سب ہی سے سیروٹو نائن پیدا ہوتا ہے اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں چوتھا ہرمون اکسیٹو سین ہے جب ہم دوسرے انسانوں کے قریب جاتے ہیں یہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے جب ہم اپنے دوستوں کو ہاتھ ملاتے ہیں گلے ملتے ہیں تو جسم اکٹو سین کو خارج کرتا ہے واقعی یہ فلم منہ بھائی کی جادو کی جب پی کی طرح کام کرتا ہے جو ہم کسی کو اپنی باہوں میں بھر لیتے ہیں تو اکسیٹو سین خارج ہوتا ہے اور خوش گواری کا احساس پیدا ہوتا ہے خوش رہنا بہت آسان ہے ہمیں انڈو فینس حاصل کرنے کے لیے ہر روز ورزش کرنا ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹاس پورا کرنے کے لیے ڈوپا مائن حاصل کرنا ہے دوسروں کی مدد کر کے سیروٹو نائن حاصل کرنا ہے اور آخر میں اپنے بچوں کو گلے لگا کے فیلملی کے ساتھ وقت گزار کے تعریف کر کے سب کی اور دوستوں سے مل کے آکسیٹو سین حاصل کرنا ہے اس طرح ہم خوش رہیں گے اور جب ہم خوش رہیں گے تو ہمیں اپنے مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے میں آسانی ہوگی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچہ اگر خراب موڈ میں ہو تو اسے فوری گلے لگانا کیوں ضروری ہے بچوں کے لیے موبائل یا ویڈیو گیم کے علاوہ گراؤن پر جسمانی کھیل کھیلنے کی بھی حمد افضائی کریں اس سے انڈورفنس حاصل ہوگا چھوٹی بڑی کامیابی پر بچے کی تعریف کریں اس کو اپریشیٹ کریں اس سے اس کے اندر ڈوپا مائن والا ہارمون ڈیولپ ہوگا بچے کو اپنی چیزیں شیئر کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی عادت ڈالیں اس کے لیے آپ خود دوسروں کی مدد کر کے بتائیں اس سے سیروٹنین آپ کو بھی حاصل ہوگا اور دوسروں کو بھی حاصل ہوگا اپنے بچوں کو باہوں میں بھر کے پیار کریں اس سے آکسی توسین حاصل ہوگا مسکرائیں اور اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے محضوظ ہوں ان کے ساتھ کھیلیں اور محضوظ ہوں اور ان کی حرکتوں سے خوش رہیں اور خوشیاں باتیں حمین کرام ہم اور ہمارے جسم توانائی کی ایک شکل ہیں ہمارے خیالات و الفاظ ہمارے لئے مضبط خیالات مضبط الفاظ مضبط توانائی اور منفی خیالات و الفاظ منفی توانائی کا موجب بنتے ہیں مضبط توانائی زندگی خوشی اور سکون سے بردیتی ہے جو آپ کے اچھے خیالات و الفاظ کے نتیجہ ہوتے ہیں اور منفی خیالات و الفاظ اداسی مایوسی اور ڈپریشن پیدا کرتے ہیں لہذا اچھا سوچی اور اچھا بولیے آپ کو خوشی حاصل ہو جائے گی منہ بھائی میں لوفٹر تھرپی یعنی ہنس اور مسکراء کے خوشی حاصل کرنے کا جو فارمولہ بیان کیا گیا اس سے عداسی کو دور بھگایا جا سکتا ہے دن میں سو بار مسکرانے کی عادت ڈالیے جس سے ملیں مسکراء کے ملیں سلام کریں کہ مسکرانہ بھی صدقہ ہے اور سلام بھی صدقہ ہے اور بائی سے عجر ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہترین تھرپی ہے یاد دیکھیں جن چیزوں کا عجر ہے وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہیں ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بین ارز باشتا ہے اسے ہمارے عمال سے کیا سروکار اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں مسکرائیں اور خوب مسکرائیں مسکرائیں کے بات کریں لوگوں سے بلا وجہ مسکرائیں بلا وجہ مسکرانے کی عادت ڈالیے یہی مسکرہت صدقہ بھی ہے یہی مسکرہت بائی سے عجر بھی ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جو کہ مضبط طوانائی سے بھرپور ہوتی ہے جب آپ مسکراتے رہتے ہیں تو پھر دکھ بھی آپ کے سامنے ہار مان جاتے ہیں آپ کی اسمائل کے سامنے ہاتھ مان جاتے ہیں اور اس اسمائل کا آپ کے اوپر اتنا پوزیٹیف امپیکٹ پڑتا ہے آپ کے سب کونشیس مائن کے اوپر آپ کے دل و دماغ کے اوپر کہ آپ دکھ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں لہٰذا مسکرات کے سلام کریں ہر ایک کو جس سے بھی ملیں یہ دو ایکسرسائز جو ہیں آپ کو ایک بہترین خوشی والی زندگی عطا فرمائیں مسکرات کے بات کریں بلا وجہ مسکرائیے مسکرانے کی عادت ڈالیئے بہترین تھیراپیہ آپ کے لئے آپ کے ذہن کے لئے آپ کو بہترین خوشیاں دینے کے لئے مسکرات سے کام لیجئے اور خوب مسکرائیے کم از کم دن میں سو مرتبہ نفرتوں کی حجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ کسی سے مسکرائے کے بات کرنا بھی صدقہ ہے مسکرائیں کیونکہ ہم جب خوش ہوتے ہیں تب نہیں مسکراتے بلکہ جب مسکراتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں اپنا نظریہ اور خیالات بدلیں گے تو کامیاب ہوں گے دھکیاں اسی خیالات کے ساتھ ایک بدحال زندگی جبکہ جدت پسند خیالات کے ساتھ ایک مضبط اور پرسکون زندگی ملتی ہے یاد ہے کہ ہمارے خیالات پر ہی ہماری خوشی اور غم کا انحصار ہے برے خیالات جیسے حسد جلن بغس نفرت یہ سب دوسروں کو تو کوئی نقصان نہیں پہچاتے بلکہ خود آپ ہی کے لئے بلڈ پریشر شوگر میدے اور دل کے امراض میں مبتلہ کر دینے آلے فیکٹرز ہوتے ہیں ایک ماہی نفسیات کا کہنا ہے کہ خدا آپ کو معاف کر دے گا مگر آپ کا آسابی نظام آپ کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ جب آپ اپنے آسابی نظام میں نفرت حسد بغس جلن اداوت جیسے جذبات بھر دیتے ہیں تو آپ کے آساب چٹکنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے بوش سے اور پھر اس کا نتیجہ مختلف بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے خیالات کی طاقت اور اہمیت پر ہماری ویڈیو دائیں جانی اوپر لنگ میں موجود ہے اور ہماری ویڈیو پر ہماری چینل پر بھی اس طرح کی ویڈیوز موجود ہیں خیالات ہی کی طرح الفاظ بھی انتہائی طاقت کے حامل دم کیسے انسانوں کو شفائی آپ کرتا ہے اور کیسے سائیکو تھرپی سے لوگ صحت پاتے ہیں یہ سب الفاظ اور خیالات کی طاقت کا مظہر ہیں اچھا بھولیں اچھا سنیں یہی خوشی کا اہم ترین راز ہے اور مضبط طوانائی الفاظ کے ذریعے آپ کی زندگی میں خوشی اور جادو پر دیتی ہے الفاظ کی طاقت پر بھی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے ادھائیں طرف لنک پر بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو